اسلام علیکم ویورز محمود انویر فرام سلام سٹیٹ اینڈ بیلڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی آج ہم لوگ بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کراچی میں سب سے زیادہ جس کٹیگری میں ٹریڈ کی گئی ہے ٹو فیفٹی سکیو یارڈ کے پلوٹس کے حوالے سے اور اس میں بھی سپیسیفکلی اگر میں بات کروں آج پریسنٹ تھرٹی کے حوالے سے ہم رسکس کریں گے پریسنٹ تھرٹی کے حوالے سے پہلاتا جاؤں یہ ایک مین جنہ ایوینیو پہ واقع ہے اور دیویلپمنٹ کے حوالے سے یہ ٹوٹلی پریسنٹ جو ہے وہ اون گراؤنڈ ہے اس کی پوزیشن بھی اناؤنس ہو چکی ہے میں اس کے آپ اس پہ کبھی بھی این او سی لے کر اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں این او سی کے بعد اس میں ایک دو ایسی آپشنز ہیں جس پہ کنسٹرکشن ہو بھی رہی ہے اس وقت اور یہ کمپلیٹ پریسنٹ ہے وہ اون گراؤنڈ ہے لوکیشن وائز میں بات کروں تو یہ ایک بیسٹ وینیو پہ لوکیشن ہے اور اس کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ بھی دوسرے پریسنٹ سے کافی بہتر ہے جس وقت اس کا جو سرفیس ہے وہ بالکل فلیٹ ہے اور اس کے ڈسٹرنس کے حوالے سے میں بات کروں تو مین گیٹ سے یہ تقریباً سولہ سے سترہ کلومیٹر کا ڈسٹرنس ہے اور مین جنہ ایوینیو پہ یہ واقع ہے جنہ ایوینیو سے آپ کو اس میں انٹرس مل رہی ہے پریسنٹ تھرٹی میں کٹنگ کے حوالے سے جو اس پریسنٹ کا انفرسٹرکچر ہے وہ بھی دوسرے پریسنٹ جو ٹو فیفٹی سکے یارڈ کے ہیں ان سے بھی کافی بہتر ہے اب پرائس کے حوالے سے میں بات کروں اس کی تو پرائس آپ کو جنرل لوکیشن کا پلوٹ اس میں تھرٹی تھرٹی ون لیک سے میکسیمم جو اس بار ریٹ جا رہا ہے وہ فیفٹی لیک تک کا ہے جو فیفٹی لیک ہے وہ آپ کو میں نے میکسیمم جو کٹیگرائز ہیں اس میں فیس پاک کارنر مین بولیوارڈ کے یہ کٹیگرائز ملا کے آپ کو اس بریکٹ کے اندر تھرٹی تھرٹی ون سے فیفٹی لیک کی بریکٹ میں ایزیلی پلوٹ آپ بائی کر سکتے ہیں کمپیرٹی ورنیلسز کے حوالے سے بات کروں تو پرائس فائز آپ کو یہ ایک اچھی لوکیشن پر ایک اچھی آپشن آپ کو مل رہی ہے آپ کو یہ اویل کرنی چاہیے اور فیوچر پروسپیکٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں سٹیڈیم کے بالکل نزدیک ہے ون کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اور اسی طرح یہ جو بلوک یا یہ پریسنٹ جو بنایا گیا ہے یہ ملٹی انفرسٹرکچر کٹیگری کے درمیان میں بلایا گیا ہے اس میں جو ملٹی انفرسٹرکچر کی کٹیگری میں اگر میں بات کروں اگر میں جنا فیس کی طرف مو کرتا ہوں تو رائٹ سائیڈ پہ اس کے پریسنٹ پریسنٹ ٹرٹی ون کے ویلاز ہیں اور اگر کراس ویو میں جاؤں پریسنٹ ٹرٹی سیون کا ایفل ٹاور نظر آتا ہے اور اسی طرح کراس در روڈ سامنے ٹوانٹی سکس کے ون ٹوانٹی فائیو سکیو یارڈ کے پلوٹس ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ اگر میں بات کروں پریسنٹ ٹوانٹی نائن کے فائیو ہنڈر سکیو یارڈ کے پلوٹ اور لیفٹ کراس میں اگر میں ویو کروں تو آپ کو گالف سٹی نظر آئے گی اسی طرح لیفٹ سائٹ پہ ایک کلومیٹر پیچھے پریسنٹ ٹوانٹی ایٹ کے اندر جو ڈانسنگ فاؤنٹین ہے وہ بھی آپ اس کو ایزی اپروچے بل ہے آپ لوگوں کے لیے تو فیوچر پراسپیکٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھی انویسمنٹ ہے اور آپ کو کچھ آئیڈیا ہو اگر نیشنل سٹیڈیم کراچی کے سراؤنڈنگ کی جو پراپرٹی ہے اس کے ریٹس کو آپ کمپیر کر لیں اور یہاں پہ رفیس ٹیڈیم کی سراؤنڈنگ کی پراپرٹی جو ہوگی اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں تو ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ اپرچونٹی آپ کو ابھی سے اویل کرنی چاہیے کیونکہ جیسے جیسے ڈیویلپمنٹ ہوتی گئی اس کا جو فیوچر پراسپیکٹ ہے انویسمنٹ پوائنٹ او بھی اسے یا ریزیڈنشل پوائنٹ او بھی اسے اگر میں بات کروں تو بہت برائیٹ فیوچر ہے اس کا فردر پریسن ٹھرٹی کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو رکوائیڈ ہے وہ آپ میری ٹیم سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیوز دیکھتے رہیں ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی کمپین جلائی ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے موسیقی